مجھے یاد ہے کہ دو ہزار دو کے بعد مجلس عمل کی حکومت بنی خیبر پختونخواہ کے اندر ہمارا ایجنڈا تھا یہ چطرالی صاحب کی جماعت بھی ہمارے ساتھ تھی ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم خیبر پختونخواہ کے اندر آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شریع نظام نافذ کریں گے ہم نے وہ شریع نظام نافذ کرنے کی کوشش کی صبائی حکومت سے اس بل کو پاس کیا مشرف خود سپریم کورٹ گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں چار شکے آئین سے متصادم ہیں ہمیں دوبارہ بل بجوایا گیا ہم نے ان چار شکوں میں ترمیم نہیں کی جناب سپیکر بلکہ وہ چار شکے ہم نے بلکل بل سے ہٹا دی تاکہ یہ وجہ تنازہ ہی ختم ہو جائے ہم نے بل دوبارہ پاس کیا اس کے بعد پھر مشرف عدالت گئے اور چیف جسس نے کہا سارا بل ہی آئین سے متصادم ہے یہ فیصلے ہیں جہاں میرے جہاں میرے سیاسی نظریات کو عدالت ایک فیصلے سے اڑا دیتی ہے میرے سیاسی کیریئر کو تباہ کرتی ہے میرے سیاسی وہ جو وعدے میں نے قوم سے کیے ہوتے ہیں اگر میں اس کی طرف امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہوں ایک جج اٹھتا ہے مجھے تو کہا جاتا ہے دو تہائی اکثریت سے تم نے ترمیم کرنی ہے یہاں پر ایک جج فیصلہ کرتا ہے ہم اتنا بھی نہ کریں کہ اس کے ساتھ اسی کے عدالت میں کچھ ججز کو اس کے ساتھ اس کے اختیار میں شریک کرے تاکہ کسی درجے میں ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل یہ اسخد نوٹس کے حوالے سے شک بیجنی چاہیے کہ کیا اسخد نوٹس کا اختیار بھی کسی کو ہونا چاہیے یا نہیں آپ مجھے بتائیں جب ایک جج اسخد نوٹس لیتا ہے جناب سپیکر وہ خود فریق نہیں بن جاتا وہ تو فریق ہے جب وہ اسخد نوٹس لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریق ہے یا تو یہ کیا جائے کہ اسخد نوٹس لے کر دوسرے ججز کو اس بینچ کا حصہ بنائے خود نہ بنے آپ سیاسی جماعتوں کے کیریئر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کو دعو پر لگا دیتے ہیں اور آج بھی آپ ایک فرد کے لیے خدا جانے خدا جانے کہ آپ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کو حاصل ہوگا آپ اگر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آج اس خود اس فیصلے سے خود ہی الگ ہو جائے اخلاقی طور پر اور یا ہماری جو آپ کے ساتھ اس فیصلے میں فریق ہیں ان کو فریق بنائیں فل کوٹ دیں اور پھر اس کے اوپر عدارتیں فیصلہ کریں جناب سپیکر بہت بہت کچھ کہنے کو ہے میرے دل میں